اللہ وہ ذات ہے جو اپنی عبادت کے لائق ہے الہ پر حق ایک اللہ ہے جب یہ ایمان لے کر آؤ عبادت کے لائق صرف اللہ رکو اللہ کے لیے سجدہ اللہ کے لیے نظر اللہ کے لیے نیاز اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے زباہ اللہ کے لیے محبت خاص اللہ کے لیے جو ڈر اللہ کا ہے وہ ڈر مردوں کا نہیں ہو سکتا اگر کوئی اللہ سے زیادہ مردوں کا ڈر رکھے رکھتے ہیں لوگ یا نہیں رکھتے کہ مولی صاحب گلہ تو ایڈی ٹھیک نے پر گالتے سنو جی اسی گیاروی نہ دیتی پیر مج مار دے گا اگر گیاروی کا دودھ نہ دیا پیر بھینس مار دے گا رہے مزفر آباد سے گاڑی نکلتی ہے ابھی اس نے کمائی شروع نہیں کی پہلے سہیلی سرکار کے گلے کے اندر پیسے ڈالتا ہے پوچھو یہ کیا ہے مولی صاحب تو زیبہ بھی ہو تو زیبہ نہیں مارنا اگر صبح صبح پیر صاحب کے صندوقچے میں پیسے ڈال دیے جائیں سہرہ دن بڑا آرام سے گزرتا ہے اور اگر نہ ڈالی جائے چلتی بھی گاڑی کو الٹا کر دیتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر یہ عقیدے رہے کہ ان بابوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہیں تو یاد رکھئے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے اور اگر اقل کو بھی استعمال کر لو تو رب محمد کی قسم یہ عقل بھی ہمیں ہدایت کے راستے سکھا دیتی ہے بڑے سے بڑے بابا جی ہوں بڑے سے بڑے حضرت و شیخ و مرشد ہوں ان کی قبر پہ چندے کے لیے ایک بہت بڑا لوہے کا صندوق رہتا ہے دیکھا ہوگا نا اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے چندہ اپنے ہاتھ سے چندہ نہیں کہتے وہ نظرانہ نظرانہ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالنا کسی ملنگ کو نہ دینا کیوں انہیں پتہ ملنگ خود گھا جاتے ہیں آتا پیر کے نام پہ ہے کھا ملنگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اس باکس پہ بڑا سارا تالہ بھی لگاوا دیکھا ہے یا نہیں آپ نے ان سے پوچھو یہ قریب نواز یہ بندہ نواز یہ بندہ پرور یہ غوث عاظم یہ مشکل کشا یہ حاجت روہ یہ بگڑیے پہر لگانے والا یہ مریدوں کی روحوں کی حفاظت کرنے والا یہ سب کچھ ہے بتاؤ اس کے چندے کے باکس پہ تالہ کیوں لگا ہے اندر دیکھا نہ پوچھیا کرو وابی چوری کر کے لے جاندے میں ارے یہ پیر جو تمہیں عزت دیتا ہے اولاد دیتا ہے رزق دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے یہ اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی نگرانی نہیں کر سکتا انہا لیلہ و انہیہ راجعون تمام انبیاء اپنی قوم کے پاس